حضور نے اشارت فرما جس کو تین چیزیں مل گئیں یہ اس کی خوشبختی سے ہے اچھا گھر اچھی سواری اور اچھی بیوی یہ جس کو تین چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوشبختی سے ہے تو اچھا گھر یہ انسان کی عرض ہوئی تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں جب مالک مکان کہتا آٹھ دن کے اندر اندر گھر فارق کرو اور جوان بچیاں اب کدھر جائے آگے مکان ملنی رہا یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے تو اسلام نے نفی نہیں کی ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو تفاخر کے لیے نہ ہو احساس لوگوں کو دینے کے لیے اپنی ٹھاٹ بات کا اظہار کرنے کے لیے اس کی نفی کی گمبد نمہ مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا لیکن آسودگی کا گھر ضرورت کا گھر اس کا حساب نہیں ہوگا لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا سطر عورت کے لیے جو کپڑا پینا جاتے ہیں دوسرا ضرورت کا مکان اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا اس کے علاوہ سُمَّا لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَاِذِنْا عَنِ النَّعِيمِ ہر ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ بات کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں حضرت غوث عاظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہیں فرمایا مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو دے گا تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی اس کے انداز کی نفی کی حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے بلکہ زمین پہ کھڑے ہوکے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی مکان کی اس کے انداز کی نفی ہے اب فرمایا یہ آٹھ چیزیں تمہیں محبوب ہے دوبارہ سن لیں کل ان کانا آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُونِ اِكْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَا وَمَسَاقِنُ تَرْدَوْنَا تمہارے مہباب تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیویاں تمہارے مال تمہاری تجارت تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے یہ آٹھ چیزیں احبہ الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَعَرَبَّاسُو حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ اگر اللہ اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اب ان آٹھ چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تمہیں ایک پلڑے میں ان آٹھ چیزوں کی محبت رکھ لو اور ایک پلڑے میں اللہ اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو اور پھر وزن کرو اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے تو جب انسان اللہ اس کے رسول اور جہاد فی زبیل اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو درجی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آرہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہیں ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں سوچیں اس پہ تفکر کریں صحابہ کی تو زندگی دیکھئے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیٹھا سلام لیا آقا نے جواب نہیں دیا پڑا پریشان ہوا عرض کی حضور مجھ سے کونسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا حضور نے سلام نہ دیا وہ پریشان ہو گیا عرض کی حضور کونسی میرے سے خطا سازد ہو گئی آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا سونے کے انگوٹھی پہنی تھی اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی حضور نے سلام کا جواب دے دی گفتگو ہوتی رہی جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یہ بھی اٹھ کے چل دیا کس نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لیں قیمتی ہے سونے کی ہے تم نہ پہننا بیوی کو دے دی اس کے لئے تو جائز ہے کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے اب وہ میرے کام کی نیری یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت موسیقی